موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست میں ہوں شہزاد بزا کچھ روز پہلے بھارت کے ایک ٹی وی چینل پہ بی جے پی کی سابق ترجمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے کلمات کہے جو بڑے گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور سرکاری طور پر کئی ممالک نے بشمول کوئیت نے قطر نے بھارت کے سفرہ کو بلا کے تمبی کی اور بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس پر وہ اپنی وضعات جاری کریں اور جو بی جے پی کے سابق ترجمان اس چیز میں ملوث تھی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے یہ معاملہ چل رہا تھا اس کے ساتھ بھارت کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے خاص طور پر مسلمانوں نے ان مظاہروں میں بھرپور حصہ لیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اصولی طور پر بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ بلکل جائز طور پر یہ مطالبات کر رہے تھے مظاہرے ہو رہے تھے پر امن ہو رہے تھے کہ بھارتی سرکار ترکار کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ معاملہ الٹا اس کے برقس ہوا خاص طور پر اتر پردیش میں گجرات میں اور آسام میں اتر پردیش میں یوگی ادتہ انات نام کا ایک شخص جو ہے وزیر اعلیٰ ہے اور انتہا پسند ہندو ہے مودی کا ساتھی ہے اور آر ایس ایس کا جو بھارت کی ایک انتہا پسند تنظیم ہے اور سیاسی جو نظریہ ہے وہ مسلط کرے رکھا ہے انہوں نے اس کا ایک خاص جو ہے وہ آل ایکار ہے یوگی ادتہ انات نے مسلمانوں کے گھر اتر پردیش میں بلڈوزر سے جو لوگ مظاہروں میں شامل تھے گرانے کا حکم دیا اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے بہت سے گھر مسمار کیے جا چکے ہیں خاندان جو ہیں وہ دربدر ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے جو اتسانی سلوک کیا اور مظاہرین کے ساتھ وہ بھی اپنی ایک مثال آپ ہے اس پر بھارت کے اندر جو کچھ زی شعور لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے آواز بھی بلند کی خاص طور پر بھارت کے ایک مشہور صحافی صداردور دراجن کسی تعرف کے وہ محتاج نہیں بھارت میں اور باہر بھی بڑی مشہور جانی مانی شخصیت ہیں انہوں نے کل ایک ٹوئٹ کیا اور اس ٹوئٹ میں انہوں نے لکھا کہ یعنی یوگیہ دیتیانات نے کانون کی خلاف برزی کی اور اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا اگر کسی نے کانون شکنی کی تو بھارت کے قوانین کے مطابق عدالت کے مطابق ان کو ڈیل کیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا خود ہی اس نے فیصلہ صادر کیا اور یہ غیر انسانی اقدامات شروع کر دی اس پر گفتگو کریں گے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں آج پنجاب میں بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور اب تک جو میڈیا سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئے اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں کوئی پیچ اپ ہو گیا ہے کہ پنجاب کا بجٹ پیش ہونے دیا جائے کسی قسم کا ہنگامہ نہ کیا جائے اور سیاسی افراد تفریز سے بچا جائے ایک مضبط ڈیولپمنٹ ہے جو خبریں ابھی موصول ہو رہی ہیں سرکاری طور پر ان کی ابھی تک اگرچہ تزدیق نہیں ہوئی میرے ساتھ سٹوڈیو میں ان باتوں پر ان امور پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں رانا مقبول صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے سینیٹر ہیں بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا سینیٹر بہرامن تنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا بھی ابراہیم خان صاحب ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق ممبر قومی اسیمبلی ہیں اگرچہ ابھی تک ان کا سطیفہ منظور نہیں ہوا آپ کا بھی بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب سینیٹر رانا مقبول صاحب آپ سے میں آغاز کروں گا یہ بھارت میں جو سلسلہ جاری ہے بڑا افسوسناک ہے اور آپ کی حکومت یعنی نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے کہ ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہمیشہ قائم رہنے چاہیے اور یہ کہ آپ الزام بھی تھا کہ آپ بہت زیادہ موڈی سرکار کے قریب تھے یعنی کہ پاکستان میں جو آپ کی حکومت تھی تو وہ بھی ایک آپ الزام لگتا ہے کیسے اس کو دیکھتے ہیں آپ کے اس میں تعلقات بھی جتنے ہمارے بگڑ چکے ہیں اس سے مزید خراب بھی نہ ہو اور اس پر ہم موثر اتجاج بھی کر سکیں شکریہ رضا صاحب یہ ظلم کی انتہا ہے یہ فاشسٹ حکومت ہندستان کی اور مظلوموں پر ظلم ڈھائی جا رہے ہیں پہلے یہ کشمیر میں جنرل سائٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے پہلے ناموس رسول کے خلاف ایکٹیویٹی کی اور اب لوگوں کے جو ہیں گھر برباد کر رہے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ضمیر جو عالمی ضمیر ہے وہ تو مردہ ہو چکا ہے وہ جھنڈ بھی بولتے ہیں ہپوکریسی بھی کرتے ہیں ان میں کوئی بات ایسی رمک نہیں ہے کسی امید کی جو کسی فریادی کی فریاد سنائیں گے ان کی پولیسی ہے ہنٹنگ ویڈا ہونڈ رننگ ویڈا ہیر اب بات ہے مسلمانوں کی اپنی کہ اے کشتہ اس جتم تیری غیرت کو کیا ہوا جتنے ملک ہیں ٹھیک ہے کوئیٹ نے اور قطر نے اور دوسرے ملک کی آپ کو اسی کی ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے بہت ریاکٹ کیا ہے یہ کلیکٹیو ریاکشن کی ضرورت ہے ورنہ یہ سب کے گلے کار دیں گے مسلمانوں کے یہ ہندتوا جو ہے ان کا تاثب اتنا کہہ رہا ہے ان کا تاثب جیوز کی طرح کا ہے اس لیے جب تک مسلمان مسلمان ہو کے کھڑا نہیں ہوتا تب تک ان کی اور ان کی نسلوں کی زندگی جو ہے وہ ناممکن ہے مسلمان کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہلکا ہی آرہا تو بریشم کی طرح نرم تو یہ مضبوط ہونا پڑے گا ان کو OIC کو صحیح معنوں میں اٹھک ہونا پڑے گا اور کوئی ایسا جو کومن پروگرام بنانا پڑے گا ہم کریں کیا کہاں جائیں کہ جو ہمارے سینٹر ہیں وہ تو اسی اسی عرب روپے اسی اسی عرب ڈالر کی ایک سو بیس عرب ڈالر کی آکر انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھتے نہیں ہیں تو تم بے گناہ مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہاں تو ہماری جو ہے ایک طرح سے انسیکیورٹی بیسٹی تو ہو رہی ہے اور روز آخرت بھی اللہ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا یہ ایک موقع ہے کہ مسلمان ملک جو ہے اس میں سر جوڑ کے بیٹھیں اور ہمت سے ری ایکٹ کریں ہندوستان کی مجال نہیں کہ مسلمانوں کو ہاتھ لگائے لیکن ان میں کوئی ہمت تو ہو نا سینٹر تنگی صاحب یہ جو بات سینٹر رانا مزبول صاحب نے کی کہ وہ ممالک پوچھتے نہیں بھارت کو اس کی وجہ تو ایک ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید ان کی سفارتکاری بھی اچھی ہے لیکن اس ساتھ وہ بہت بڑا امپورٹر ہے بھارت ان ممالک سے اشیاء کا چاہے وہ تیل کی صورت میں ہو یا ادروائز یہ ایک بہت بڑا اس کے پاس ایک سفارتی ہتھیار ہے لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے پاس بھی یہ موجود ہے ستر ارب سے ڈالر سے زیادہ ہماری امپورٹس ہیں اور ہم بہت سے اہم ممالک سے یہ اشیاء درامت کرتے ہیں سو اس سفارتکاری کے اتھیار کو ہم کیوں نہیں صحیح طور پر استعمال کر پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزاد دیکھیں امپورٹ کی ایکسپورٹ کی اور انویسمنٹ کی بات نہیں ہے بات ہے پولیٹیکل ویجن کی جب آپ کے ملک کا وزریعظم جب وہ یہ کہیں پلور پہ کڑے ہو کے کہیں کہ میں سیکنڈ ٹرم میں مودی کو جیتنا چاہتا ہوں تاکہ کشمیر کی ایشوز کو ریزال کرنے میں سانی ہو کیا اس وقت کہ پرائم منسٹر کوئی یاد نہیں تاکہ مودی نے کشمیر کی بچوں پہ جوانوں پہ ہماری بہنوں پہ ہماری بیٹیوں پہ کیا ظلم کے پہاڑ گرائے تھی ان کو ڈرل مشینوں سے سراخ کیے تھی ان کو شہید کیے تھی اس وقت تک جو پانچ سالوں میں مودی نے جو ظلم کے انتہا انڈیا میں اور کشمیر میں کیا تھا تو ہمارے ملک کے اس وقت کی پرائم منسٹر کوئی یاد نہیں تا رہے اس کا نظریہ لیکن پھر جب وہ جیت گئے پھر اس وقت کی پرائم منسٹر نے ان کے عود سرمنی میں جانی کے خواہش ظاہر کی ان کو لیٹر لکھا گیا ان کو انکرچ کیا گیا جب آپ کے حکمران جب میرے حکمران یا کسی اور کے حکمران اپنے دشمن کے حکمرانوں کو اتنی طرح انکرچ کرتے ہیں پھر ہم گلا کس چیز کے کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اگر عمران نے اس وقت ایز پرائم منسٹر ان کی سیکنڈ ٹرم کی جیتنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی ان کو مبارک بات دینے کی کوشش نہیں کی تھی ان کے عود سرمنی میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی یہ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا میسیج دیا تھا کشمیر کے عوام کو میں نے کیا میسیج دیا تھا انڈیا کی مسلمانوں کو لیکن میں آج اگر مودی کے ظلم کی داستان سناتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو میں اس پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ترٹی فائیف اے کے ذریعے ڈسپیوٹی سٹیٹس کے ساتھ آپ نے کشمیر کے ساتھ کیا گیم کہلا اور پر سیونٹی فار ایئرز میں کسی کے حکومن میں انڈیا کو یہ جورت ہی نہیں تھی کہ اس ڈسپیوٹیٹ ایریا کی سٹیٹس کو ختم کریں لیکن عمران نے اس کو انکرچ کر کے اس نے یہ اسٹیپ لیا اچھا لیکن اب آپ اگر عمران خان کا موڈی کے لیے جو ایک سوفٹ کارنر تھا اس کی اگر بات کریں گے تو ابراہیم خان صاحب ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نونلی کے دور میں آپ نے موڈی کی اوٹ ٹیکنگ سرمینی میں شرکت بھی کی موڈی آناناؤنس جو ہے وہ ادھر پاکستان بھی آ گیا وہ یہ بات کر سکتے ہیں ابراہیم صاحب دیکھئے رضا صاحب میں آپ کے ایک بابدتاروں پاکستان پیپس پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان ہم صاحب و مالک کے ساتھ بلکل تعلقات چاہتے ہیں لیکن اوہ برابری کی بنیاد پر لیکن کسی حکمران کے ظلم کو ہم نہیں بلا سکتے ہیں اوہ انڈیا کے مسلمانوں پہ یا کشمیر کے مسلمانوں پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے تھا آج اگر بی جے پی کی ترجمان پیمر سلم کی شان میں گستاہی کرنے کی جسارت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور پھر وہاں کے مسلمان یہ ریلیز نکالتے ہیں پرامن ریلیز اور ان پہ ظلم کرتے ہیں آج بھی ہم یہ نہیں سوچتے آج ہم کہتے ہیں کہ آر اس اس کا نظریہ ہے یہ آر اس اس کا نظریہ اس وقت بھی تا جب اس سے کنٹرم الیکشن کا ڈسٹ کر رہا تھا یہ آر اس اس کا نظریہ ابھی نہیں آیا ہے یا تو ہمیں آر اس اس کے نظریہ کے بارے میں معلومات نہیں تھی یا مودی کے ظلم کے بارے میں ہمیں پتا نہیں تھا یا ہمیں پتا تھا آر اس اس کے نظریہ کے بارے میں بھی اور مودی کے ظلم کے بارے میں بھی لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم تشمیر کے عوام کے ساتھ کڑے ہو جائے چلیں اب تو ان کی حکومت نہیں ہے اب تو آپ کی پولیشن گورنمنٹ ہے اب تو سارا سوال اگر کریں گے کہ پاکستان نے کیا کیا وہ عمران خان سے تو پرانی بات ہے میں شہزاد صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے جس میں میری پارٹی پاکستان پیپس پارٹی ہے میری چیرمین بلاول بٹو زرداری صاحب ایک سوال فارم منسٹر ہے جو کہ پوری دنیا کے نظر اس پہ ہیں پوری دنیا کے نظر میں شہبہ شریف صاحب پہ ہیں اور یہ تمام پولیٹیکل ویجن پولیٹیکل لیڈر اس حکومت میں ہیں ہماری اس حکومت کی ذمہ داری ہے مورل رسپانسیبیلٹی ہے پروپیشنل رسپانسیبیلٹی ہے پولیٹیکل رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ نہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کریں بلکہ وہ انڈیا کے مسلمانوں کو مورل سپورٹ دیں اور یہ جو بیٹے ہیں یہاں ہماری ایمبیسی میں ان کو ایک میسیج دے دیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے یہ اس لئے کہ مسلمانوں کا مسلمہ ہے اور ہمارے پیمر صاحب کا مسئلہ ہے راہی رضا صاحب چھوٹی سی بات میں کروں اجازت ہے بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی ہے بچیوں کو آج دیکھیں آپ نے سٹوڈنٹ لیلے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا خون خالتا ہے یہ نیکل وار کا شاکسانہ ثابت نہ ہو جائے قومیں لڑ پڑتی ہیں اپنی عزت کے لیے اپنی سروائیوئر کے لیے اچھا اگر بارت سے پاکستان اتجاج پاکستان اتجاج کرتا ہے اور اس پہ بڑا سخت بیان دیا وزیر آزم نے بھی وزیر خارجہ نے آپ جب بات کرتے ہیں تو بھارت یہ الزام آئید کرتا ہے کہ ہمارے آپ اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اگر ماں پہ کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہوئے تو یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے یا کشمیر کا اندرونی معاملہ ہے وہ سوال کرتے ہیں اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں ابراہیم خان صاحب سے میں بات کر رہا ہوں ابراہیم خان صاحب ابھی بات کر رہے ہیں بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک اچھی بات یہ میں نظر آتی ہے کہ جو بھی سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہوں جب بات بھارتی مسلمانوں کی ہوگی بھارت کی ہوگی یا کشمیر کی ہوگی تو ایک کنسنسس ہے جو باقی معاملات میں پاکستان میں خاص طور پر پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں میں نظر نہیں آتا سو یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو اچھے طور پر بات کی جا سکتی ہے اور اگر حکومت سے باہر رہ کے خان صاحب اگر بات کریں گے بھارت کے حوالے سے اور یہ جو ہائلائٹ کریں گے تو اس کا شاید زیادہ امپیکٹ ہو ابراہیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا جو سٹانس ہے گورمنٹ کے بارے میں وہ سب کے سامنے کلیر ہیں اب گورمنٹ کے اندر رہتے ہوئے خان صاحب بات کریں یا خان صاحب اپنی انٹیویجوال حسیت میں بیٹھ کے بات کریں دونوں صورتوں میں وہ انٹرنیشنلی ریکنائز دیکھ پرسنیلیٹی ہے یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کس وقت جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان میں سے اگر کوئی دنیا میں ہر جگہ پہچانا جاتا ہے نام سے بھی شکل سے بھی تو وہ عمران خان صاحب ہیں جس کو پوری دنیا جانتی ہے اور انہوں نے جس طرح absolutely not کہا تھا امریکہ کو اسی طرح ہی مقصد ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں تو جہاں تک تو تعلق ہے یہ جو نمو سے رسالت پہ ایک دفعہ پھر وہ ہندوتوار نے جو ایک اٹیک کیا ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ابھی سیمیٹر صاحب نوریق سے جو ہیں وہ اکرمارے دیکھے گی وہ اپنا یہودیوں والا جیویش ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں جیویش ایٹیوڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جیویزم ایس ریلیجن وہ ایک علیہدہ چیز ہے ایک ہے زائمیزم یہ وہ زائمیسٹ اپروچ والے جو لوگ ہیں اور ہندوتوار والے لوگ ہیں ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ اس میں ملتا ہے کیونکہ جیویزم میں بھی کافی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک اور انسان ہونا چاہیے لیکن زائمیسٹ جو ہیں ان میں سے وہ کہتے ہیں جی نہیں جو ہم نے کہہ دیا وہ ہی ہونا چاہیے تو اسی طرح ہندوئیزم میں بھی جو ہے اپنا جو ہندوتوہ ہے ہندوئیزم ایک مذہب ہے لیکن ہندوتوہ جو اس میں ہے وہ ایک خاص خاص اور ہم سریعہ نہیں ہیں کچھ خوبیوں کی سوچ ہے وہ اپنی ہاتھ تک رہے رفیق ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کسی قسم کی بات کریں گے تو اس کے اچھا میں عبرائیم صاحب میں گزارے سنیئے گا میں کوئی تنقید نہیں کر رہا اس معاملے پہ عمران خان صاحب پہ لیکن یہ پانچ تاریخ کو اس مہینے کی پانچ تاریخ کو انہوں نے ایک ٹویٹ دو ٹویٹس کیے جس میں انہوں نے بات کی اور اس پہ تنقید کی اور اس کو کرٹسائز کی اس کی مضمت کی جو بھارتی جنتہ پارٹی کی ترجمان سابقہ ترجمان نے نبی کریم کی شان میں جو گستاخی کی تھی لیکن اس کے بعد آج سات دن گزر گئے ہیں لیکن اس دوران خان صاحب کا اس موضوع پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا انہوں نے نہیں بات کی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ انہوں نے صرف ٹویٹر پہ خان صاحب کے فالورز ہیں ڈیڑھ کروڑ اور اگر وہ چاہیں تو بہتسانی سب کو موبیلائز کر سکتے ہیں کہ ایک کیمپین کا حصہ بنا سکتے ہیں جو اس وقت بھارت میں ہو رہا ہے لیکن پانچ تاریخ کو صرف دو ٹویٹس کیے اس کے بعد ان کا کوئی بیان نہیں تھا تو میں جاننا چاہوں گا کہ وزیراعظم کی کرسی سے ہٹ ہٹ کے بھی تو ان کی ایک پرسنیلیٹی ہے ذمہ داری ہے اور اپوزیشن تو ہمیشہ سے ہوتی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے ابراہیم صاحب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ناموسن حسالت کے اوپر یا اسلام و خوبیہ کے اوپر جتنا کام جو ہے انران خان صاحب نے پوری دنیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ملکے جو کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ انہوں نے اسلام و خوبیہ پہ امران خان صاحب نے بڑا کام کیا ہے انہوں نے جگہ جگہ جا کے بات کی یو این میں بات کی انٹرنیشنل فورمز پہ لیکن میں صرف اس فیسیفک ایشو کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ابھی حکومت میں نہیں ہیں سو کیا وہ پھر اس کو معاملے کو ایک سمجھتے ہیں کہ دو ٹویٹ کر کے یہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہم ایک نیشنل لیول کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں کہ عام آدمی کی نہیں دیکھیں خان صاحب نے بڑا کلیر سٹانس لیا اس پہ اور اس پہ کوئی بھی مسلمان ہو خان صاحب کا کوئی ضروری نہیں کوئی بھی مسلمان ہو یہ اس کی دینی اور بنیادی جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی جو نموسیٰ رسالت پہ جس قسم کا یہ کیجڑو چھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہندتوہ کے آئیڈیاز کو سامنے لے کے آگے آتے ہیں تو اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ جب اپنے تجارت کے لیے اپنے مفاد ان کے پاس بھیجیں گے تو یہ ہم بحیسیت قوم پاکستان ہم ایک جو ہے وہ کنفلیکٹنگ جو ہے وہ ان کو میسیج دے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعلقات بچاتے ہیں تجارت بچاتے ہیں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں ہم نے پونے چار سال میں بھارت کے ساتھ ٹوٹل تجارت بند کر دی تھی رانا مغل صاحب اب بھارت نے یہ کام بند تو کرنا نہیں ہے اور ایک حکومت ہے وہاں پہ جس کے ساتھ ہم باتچیت کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ابھی آپ کی حکومت کی بھی یہی پالیسی ہے کہ جب تک کشمیر کا وہ سٹیٹس واپس نہیں کرتے تب تک کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی کچھ معاملات پہ باتچیت چل رہی ہے جیسے پانی کے ایشوز ہیں اس پہ آپ ایک کام کرتے رہتے ہیں آپ کی جو نیوکلئر لسٹ ایکس چینج ہوتی ہیں ریگارڈلیس کتنے بھی تعلقات خراب ہو وہ بات آپ نے کرنی ہے پوائنٹ اس کے مودی کی حکومت اگر نہیں جاتی پوری دنیا میں ایکسپوز بھی کر کے لیکن الٹا اثر یہ ہوا کہ ان کے آج گھر محفوظ نہیں ہے اللہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گھر محفوظ نہیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں یہ واقعہ ہی عزت و غیرت کا معاملہ اور سیفٹی کا معاملہ ہے اس کے لئے سیریس سٹیپس لینے کی ضرورت ہے ابراہیم صاحب وفت کی بات کر رہے تھے ہاں وفت بجوائیں کمپوز یہ قیفیت ہے اب جو ہے پانی سر سے گزر چکا ہے اب نیوکل وار کا بھی خطرہ ہے میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ اگر حکومتوں میں اس نے رول پلے نہ کیا تو ٹیررزم کی ایک اور ویو آئے گی اور وہ ہندوستان کے خلاف آئے گی اور ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا مسلمان جو ہے وہ بہت پریشان ہو چکا ہے اس کے خدا کے لیے وفت بجوائیں امریکہ سے بات کریں جو بہت زیادہ بڑے بنے پڑتے ہیں چین سے بات کریں ان کو سنسٹائز کریں لیکن اس میں میری میری رضا سب بات جی ایک گزارے سن لیجے ساتھی آپ نے یہ دہشتگردی کی لہر کی بات کی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو دنیا بھر میں جو دہشتگردی ہے اس کو ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے اس کی ایکسپٹنس نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر بھارت میں یہ کام ہونا شروع ہو گیا تو جیسے ماضی میں وہ بہت ثانی پاکستان پر الزام آئید کرتا تھا پھر پاکستان پر الزام آئید کر سکتا ہے اور دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ کو آگے بڑھا سکتا ہے اگر گورنمنٹ لیول پر نہیں کچھ ہوگا تو لوگ کیا کریں گے مسلمان پھر مرتے جائیں اپنی عورتوں کی عزتوں کو اجڑتے ہوئے دیکھتے جائیں تو میرے ہمیں سیول وار کا لفظہ میری نہیں سیول وار نہیں مختلف اس کی فارمز ہیں ٹیرزم کی میں جو ارز کر رہا ہوں یہ ہے کہ جا کے لاؤڈ اینڈ کلیر یہ میسے دیا جائے کہ جناب اس ریجن میں نیکل وار ہو جائے گی یہاں کو بڑی قیامت ہو جائے گی اس کی آپ پاکزنس لیں اب دیکھیں نا آپ کے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں ہر کام میں وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ بہت کمپیٹنٹ ان کی ایک ہسٹری ہے یہ کام تو بہ آسانی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ابھی تک یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ہم تو اپنی گورنمنٹ کو ریکمنٹ کریں گے وزیر خارجہ کو بھی ریکویسٹ کریں گے ایک تو وفود کی تشکیل کی جائے اور اچھے وفود کی تشکیل کی جائے جو جا کے صحیح جذبے سے اپنا موقف جو ہے لوجیکلی رکھ سکیں اور ان کو خطرات سے آگاہ کر سکیں خاص طور سے وہ سٹیٹس جو سٹیک ہولڈر بھی ہیں ایک طرح سے اور میٹر کرتی ہیں ان کو انوالف کرنا ان کو بتانا کہ آپ کا یہ لادلہ مودی جو ہے یہ ظلم کر رہا ہے اس کو رکیں آپ اگر نہیں رکھے گا تو کیفیت بدل جائے گی خراب ہو جائے گی سینٹر تنگی صاحب کے وزیر خارجہ صاحب ابھی ایران کا بھی دورہ ان کا ہے اس سے پہلے بھی جا چکے ہیں سو کیا اس سلسلے میں کوئی سپیشل انیشیٹیو لے سکتے ہیں جیسے رانہ صاحب کہا رہا ہے دیکھیں شہزاد میں اس دن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ چرمین سینٹ سنجرانی صاحب نے سینٹ میں رولنگ دی ہیں کہ میں یونائٹڈ نیشن اپنے تین ممبرز بجواؤں گا اور مختلف سینٹرز نے تجاویز دی میں نے بھی یہ تجویز دی کہ ناٹ آنلی یونائٹڈ نیشن بلکہ میں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کامپیٹنٹ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سینٹ میں اچھے اچھے بولنے والے لوگ ہیں بہت انپارمیشن رکھتے ہیں سکالرز ہیں ڈاکٹرز ہیں تو میں نے یہ تجویز دی کہ ناٹ آنلی کہ آپ یونائٹڈ نیشن بجواؤں دیں بلکہ یہ جو ابھی مہدی کا جو رول ہے اس رول کو ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ یہ اب وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہاں کشمیر میں کیا کرتے ہیں اور وہاں پر الیکشن جیتنے کے لیے کیا رول پلے کرتے ہیں چون ہی جاتے آپ لے تو میں آپ کو بتا رہا ابھی یہ دیکھیں یہ تقریباً دو ہفتے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ابھی بھی جو میرے پرائم منسٹر ہے اس ملکہ پرائم منسٹر ہے وہ میرے چیئرمین بھی ہے فارج یونیٹی اللہ کا شکر ہے میں فاہر کرتا ہوں کہ جب سے وہ فارج منسٹر فارج منسٹر بنے ہیں تو میرے خیال میں ہر دوسری دن وہ باہر دنیا میں جاتے ہیں اور وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب وہ یونائٹڈ نیشن میں بیٹے تھے اس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عمران نہیں میرے پرائم منسٹر نے وزٹ کیا تھا ریشہ اور میں اس کو ڈیپین کرتا ہوں تو یہ ایک میسج ہے کہ پوری دنیا کو جانا چاہیے ہم یہاں پاکستان میں جو کچھ کریں گے لیکن دنیا کو ہم یہ میسج دیں گے کہ ہم ایک ہے لیکن بہتر بہتر بات یہ نہیں ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فارن منسٹر نے عمران خان صاحب کے وزٹ کو جسٹیفائی کیا کہ وزیر خارجہ کے طور پر گئے تھے یہ خارجہ امور کے جو ایشوز ہیں اس پر بڑے بہتانی ایک سیاسی تفاقرائے ہو سکتا ہے کس ملک کے ساتھ کیسے چلنا ہے ریگارڈلیس کے گورنمنٹ چین اسلامباد میں کیا ہوتی ہے تو اس پر بھی بات چیت دیکھئے شہزاد دوسری ہی دن عمران نے ایکس پرائم منسٹر نے بھی ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کو نکال دے آپ دیکھ لیں میرے فارم منسٹر نے میرے چیرمین نے پاکستان کے وزیر خارجانے پوری دنیا کو جن جن ممالکس کا وزیٹ کیا ہے وہاں میسج دیا ہے کہ ہم ایک ہیں پاکستان کیلئے پاکستان کے اداروں کیلئے پاکستان کے عوام کیلئے لیکن میرے چیرمین بلاول بٹو زرداری صاحب کی انٹرویو کی دوسری دن عمران نے انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ یہ جو کیبینٹ ہے اس میں سکسٹی پرسنٹ چور ہے اس میں ڈاکو ہے اس میں لٹیرے ہیں تو اس نے ازیر پرائم منسٹر جتنے ممالک کی وزیٹ کیے تھے وہاں پر پاکستان کو چور ڈاکو لٹیرہ کہا پھر کہا کچھکول سامنے رکھے کہ آپ انویسمنٹ کریں اور وہ انویسمنٹ کیلئے اس لئے تیار نہیں تھی کہ دو منٹ پہلے اس نے پاکستان کے تمام لیڈرشپ عوام کو چور ڈاکو کہا آج میری فارم منسٹر لیکن وہ تو آج انٹرویو کی بات نہیں وہ تو ہمیشہ سے کہتے ہیں جب سے ان کی حکومت گئی ہے یہی الزام آئے تھے نہیں ناٹ اونلی ناٹ اونلی از ای اپوزیشن لیڈر میں یہ سمجھتا ہوں کہ از اے پرائم منسٹر پونے چار سالوں میں جتنی وزیٹ کی ہیں اس نے وہاں سپیچ میں جو کچھ کہا تھا وہ پاکستان کا بندہ بھی تھا آج بھی وہاں رول پلے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں شہزاد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سیکھ لے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ پیپس پارٹی کے ریپریزنٹیشن نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں پاکستان کی کسی لیڈر کے بارے میں منفی بات کروں تو یہ میرے لیے نیک شکو نہیں ہوگا بلکل ٹھیک ابراہیم خان صاحب ایک بہت ساری باتیں کیں لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ وزنی ہے سینیٹر صاحب کی کہ کوئی بھی لیڈر عمران خان کے سٹیچر کا یا شہباز شریف کے سٹیچر کا یا بلاول بھٹو زرداری کے سٹیچر کا پاکستان سے باہر جاتا ہے کسی انٹرنیشنل فورم پہ وہاں جا کے اگر وہ domestic politics ڈسکس کرنا شروع کر دے پاکستان کی اور اس طرح کے corruption سے کیسے نجات دلائی کیا 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 تو وہ ایک غلط بات ہے آپ کے خیال میں پہلی بات ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل فورم domestic politics کے لیے نہیں ہونے چاہیے انفرچنیٹلی خان صاحب نے کئی تقریر میں یہ بیریئر کروس کیا ابراہیم صاحب جی میں صرف اتنا کہوں گا کہ بلاول صاحب نے جو ایک جیسچر بھی دیا کہ ہمارے پرائم منسٹر کا جو دورہ تھا روس کا وہ بالکل صحیح تھا اور یہ ہمارا فرم پالیسی کا حصہ تھا تو میں اس چیز کو اگریشیٹ کرتا ہوں اس لیے کیونکہ ہمارے ملک جو معاشی طور پر حالات چل رہے ہیں اگر ہم رشیہ سے تیل کی خریداری کی طرف نہیں جاتے تو آپ کا سروائیم آج اچھلیں گزارے سنیں عمرائیم صاحب بکتہ چالوں میں میری سوری آپ کی میں بات کہا رہا ہوں معذرت کے ساتھ لیکن آج رشیان ایمبیسیڈر جو پاکستان میں ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی بازابتہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی تیل خریدنے کے بارے میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے گندم کے بارے میں ہمارا ایک ایم او یو تھا جس کے تحت پاکستان کو گندم دی لیکن تیل کے بارے میں انہوں نے آج وضاعت کر دیا اس پر نہیں جاتے میرا سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پلات فارمز ڈومیسٹک پولٹک پولٹکس کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے ان جنرل ایک کنسنسس آپ نہیں سمجھتے سیاسی جماعتوں کے مابین ہونا چاہیے دیکھیں سیاسی جماعتوں کے درمیان جو بھی آپ فرما رہے ہیں اس کا کنسنسس کا ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن ایک جو حقائق ہیں اس کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں عبران خان کہیں یا نہ کہیں کیا آپ مجھے پتائیں کہ سکسٹی پرسنٹ اس کابینہ کے لوگ جو ہیں کیا وہ بھیل پہ نہیں ہیں موضوع ہمارا وہ نہیں ہے دیکھیں آپ جب ہم سیاسی بات کرتے ہیں سیاسی پروگرام ہوتا ہے تو بلا شبہ آپ یہ بات کرتے ہیں پی ٹی وی تک پہ کرتے ہیں عمران خان صاحب ہر تقریر میں کرتے ہیں جو میڈیا دکھاتے ہیں لیکن آج موضوع ہمارا یہ نہیں ہے عمران خان صاحب بھارت کے اندر اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان جب بھارت کے ایشو پہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک متفق کا فورن پالیسی ازاد انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بن سکتی ہے عمران صاحب دیکھیں ہم تو کلیر کٹ کہہ رہے ہیں فرام ڈے ون کہہ رہے ہیں کہ بھارت حرق کے جو رویہ جو ظلم جو ستم جو انہوں نے کشمیر میں کیا اس طرح کا ستم اب اندھرکوہ جو ہے وہ نموسر حسالت کے زیادتی کے باوجود کھولٹا مسلمانوں میں ظلم اور کر رہی ہے ہم نے تو چلیئے پہنے چار سال پہ ان کے ساتھ بلکل کسی قسم کا جو ہے وہ تعلق سیاسی یا دوسرا جو ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کے ساتھ کوئی ہمارے تیجات توابط نہیں ہوگے جب تک یہ مسلمانوں کی حکومت کا تحفظ نہیں کرتے کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ حمودی ایکسپوز ہوا ہے اس حوالے سے کہ اس نے جو ہے مینورٹیز کے رائٹس کو بری طرح سے جو ہے وہ پامال کیا ہے اور اس میں ہمارا تو کوئی سیکنڈ سٹانس ہے گی ہم تو کہتے ہیں بلکل ان کے ساتھ اسوں کا تک کوئی بات چیت نہیں ہونی شاہیے جب تک یہ کشمیر کے ایک سوال اور ہے آپ نے درست فرمایا اور آپ نے کہا کہ ہر فورم پہ جا کے عمران خان جب وزیر آزم تھے انہوں نے اسلاموفوبیا بھارتی مسلمانوں کی اور کشمیر کی بات کی اب وہ حکومت میں نہیں اپوزیشن میں ہیں اور یہ بھی بلکل ماننے والی بات ہے کہ دنیا بھر خان صاحب کو جانتی ہے ان کے بہت چانے والے ہیں ان کے فینز ہیں اور ماضی میں بھی پاکستان سے باہر یورپ میں امریکہ میں بہت بڑے بڑے آپ کے اجتماعات ہو چکے ہیں کچھ میں عمران خان صاحب نے بھی شرکت کی سو اپوزیشن میں اگر ہوں یہ سب پہ اپلیکیبل ہے چاہے نون لیگو پیپلز پارٹی ہو لیکن خان صاحب کیونکہ جیسے آپ نے کہا سب سے مشہور شخصیت ہیں سو وہ کیا نہیں آرگنائز کر سکتے رائے آماؤکم وہاں ہمار نہیں کر سکتے ڈومیسٹک پالٹکس اپنی جگہ لیکن یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور ہم کریں گے ناموس رسالت پہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا چاہے وہ اریجنیٹ کرے کسی ویسٹرن کنٹری میں یا انڈیا میں جہاں پہ بھی جو ناموس رسالت پر بات ہوگی اور ناموس رسالت کو جہاں پر اس پر کچڑ اچھالا جائے گا تو ہم بائیسیت وہ مسلمان کوئی بھی ہو وہ ہمیں اس کے خلاف ڈھٹکے اکٹھے کھڑے ہونا چاہیے یہ اختلافات اپنے جو بھی ہیں بیلز پہ ہیں یا جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ انڈیویجول ایکس ہیں لوگوں کے لیکن یہ ایک ہمارا دینی فریضہ ہے کہ اس معاملے پہ ہم سب جو ہے وہ جوائنٹلی بھی اور انڈیویجولی بھی جو کچھ ہمارے سے ہو سکتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ابراہیم صاحب یہ جو ایک پلٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستانی ڈائیسپورا جو بہت سٹرونگ ہے ہمیشہ سے اور خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں وہ ایک تقسیم ہو گیا اور وہ سیاسی بنیادوں پہ جب تقسیم ہوا تو ایسے کومن ایشو جس میں کشمیر ہے اسلاموفوبیا ہے بھارتی مسلمان ہیں ان پہ وہ وہاں پہ کٹھے نظر نہیں آتے جب بھی آتے ہیں تو وہ سیاسی طور پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں وہ رسپونس اس طریقے سے نہیں آ سکتا نہیں ایسا نہیں ہے آپ نے ابھی دیکھ لیا ہوگا کہ یہ جب ہماری جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ غیر ممالک میں یورپ میں جس طرح کے اجتماعات ہوئے تو اس میں لوگوں کی جو اجتماعیت تھی اس میں نظر آئی کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے نخوادات اور پاکستان کے لوگوں کی سیبل لیبرٹیز کے لیے کتنے وہ فکر مند ہیں کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کوئی دنیا میں انہوں نے اس چیز کا اتجاج کیا اچھا یہ لوگ کہا تھے ویسے ابراہیم صاحب یہ ٹھیک ہے خان صاحب کی حکومت آپ کے مطابق خان صاحب کی حکومت سازش کے ذریعے ختم کی گئی تو یہ سارے لوگ نکل آئے جب کشمیر میں ظلم ہو رہے تھے یا بھارت میں گھر جلائے جا رہے تھے تب کہا تھے یہ لوگ سوال تو بنتا ہے ہمارے پاکستانی ہیں لیکن لوگ نہیں نکلے اور پاکستان کی گروپنٹ نے بھی کہا کہ یہ 370 اور وہ جو ہے کون سا تھا 35A دونوں کو جو ہے جب تک یہ باپس روجکل اس پہ نہیں لے کے جاتے کیونکہ شملہ معاہدے کے تحر جو ہے وہ یہ اس کی شملہ معاہدے کی خلاف برزی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ہم بائلیٹرل پیٹ کے بعد چیز کو سیٹل کریں گے کشمیر پہ جو کہ انہوں نے یونی لیٹرلی کر کے چلے آگے بڑھتا ہوں ابراہیم صاحب بگ بچالوں ویسے شملہ معاہدے وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ شملہ معاہدہ یونائٹر نیشنز کی جو قرار دادے ہیں ان پر فوقیت رکھتا ہے نہیں رکھتا وہ ایک علیدہ بحث اس پر بعد میں کبھی بات کریں گے رانا مقبول صاحب پاکستان کے بھارت ایک دلشمن تو پاکستان کا ہے اور سمجھتا ہے وکم از کم بھارت کی طرف سے ہمیشہ سے یہ جیسٹر آتا رہا ہے لیکن پاکستان کے خطے میں اور بڑے اچھے دوست ممالک ہیں مثال کے طور پر چین ہے اور ابھی یہ تصدیق ہوئی ہے کہ چین بہت ہی مدد کو ہم استعمال کر سکتے تھے چاہے اپنی معیشت بہتر کرنے میں یا اپنی سفارتی پوزیشن اچھی کرنے میں وہ انفارشنیٹلی ماضی میں ہو نہیں بایا اس طرح جیسے ہو سکتا تھا کیا وجہ رئیس کی ریکھیں جی ایک تو وہ ایشو آ گیا نا آج سے چار سال پہلے سی پیک کا آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ کے مختلف اہم مدد ہیں نیگٹیو سٹیٹمنٹ کیے ان سے وہ بڑے ڈیمولیز ہوئے چینیز کیونکہ ہم لوگوں نے چینیز کے ساتھ کام کیا جا میں پنجاب گورنمنٹ میں تھا وہ بڑے پیشنیٹ کے کام کرنے کے لیے سب سے بڑی اور پھر کوئی بہت سارے ایگریمنٹس جو سے ان کی ایمپلیمنٹیشن بھی روکتی کی اس وجہ سے ایک طرح کا ڈسٹینسنگ ہوئی اب وہ ڈسٹینسنگ رپیر ہو رہی ہے اور چینہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کشمیر کا ایشو اور انڈین مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے یہ ہمیں چینہ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے وہ ہماری کانٹی کوئی سٹیٹ ہے وہ اپنا رول پلے کرے جب وہ ایک ان کو وارننگ دیتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اب یہ کام زبانی کلامی نہیں ہوگا جیسے ہمارے دوست ابراہیم صاحب فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہاں ایکسپوز ہو گیا وہ تو پہلے سے زیادہ ظلم کر رہا ہے اس لیے جو بھی ہم میکنیزم اختیار کریں وہ افیکٹیو ہونا چاہیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور انڈیکیٹ کیا چینہ ہمارا ایک نیبرنگ اور پاورفل کنٹری ہے تو اس کے رول کو ہمیں گیلونائز کر کے ضرورت سے مدد نہیں چاہیے لیکن اب ایسے وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں یہ جو چینہ آپ کی مدد کر رہا ہے دوبارہ ٹریک پہ آیا ہے یہ بیکوز کے چیف آمی سٹاف نے دورہ کیا وہ تو بے فکروں والی بات کرتا ہے خیر کیا آرمی آرمی اور گورنمنٹ الگ ہوتی ہے بھئی پرائم منسٹر is the head of the army he is the appointing authority یہ الگ الگ کیا کرتے رہتے ہیں یہ کچھ جہالت کی باتیں کرتے ہیں کوئی اکل کی بات تو نہیں ہے رول دیکھیں کانسٹوشن دیکھیں اس نے کر لیا اس نے کر لیا they are one team they have to work for the in the service of the country یہ بات ہی غلط ہے کانونی جوار پر بات وہی ہو رہی تھی کہ چلیں بھارتی مسلمان یا کشمیر کے اوپر چائنا جتنی ہماری سفارتی مدد کر سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہماری معیشت کا اس وقت جو ایشو ہے بجٹ پیش ہو رہے ہیں صوبائی سطح پہ قومی سطح پہ ہو چکا ہے اور بڑے مشکل حالات ہیں اس میں جو اس طریقے سے چین سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے تھے اُلٹا ہم ایک منڈی بن گئے یا کنزیومر ایک مارکٹ بن گئے جہاں پہ چین اپنی گوڈز جو ہے وہ ڈمپ کرتا ہے اور ہمارا ایمپورٹ بلاب دے اس لئے جو میں نے کہا کہ پچھلے چار سال کی پولیسی جو ہے بہت زیادہ کاؤنٹر پرڈکٹب رہی ہے اور چینہ وز ایک گوڈ فرینڈ سنسیر فرینڈ وہ میں آپ کو بتا لوں کہ بڑے ڈسارٹ ہوئے ہمارے ایٹیٹیوٹ کی ورہ سے اور وہ باتیں کرتے رہتے تھے اب صورتحال ایمپورو کرتے جا رہی ہے انشاءاللہ اور چانہ سے رسپونس آئے گا اور میں یہ بھی آپ کو ارس کر دوں کہ you are yourself a nickel power you defense wise you have a level of impregnability you are invincible آپ کا issue جو weakness کا وہ economy ہے اگر تھوڑی سی economy بہتر ہوتی ہے تو آپ ان کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں you can give them message loud and clear یہ atomic bomb جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس لئے رکھے ہوئے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو وہ تباہ کر دیں ملیا میٹ کر دیں پھرا ان کو ہم پھر میسیڈی نہیں رہی نا کی معیشت جب کمزور ہوگی تو اٹامی بوم میں یہی کر رہا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ معیشت جب امپروف کرے گی تو you will be in a better position to counter their all strategies سینیٹر سینیٹر صاحب سینیٹر دنگی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کو ختم کروایا عدم اعتماد کے ذریعے جو ایک ایک آئینی طریقہ ہے بالکل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ وجوہات آپ نے بتانی ہوتی ہے definitely کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ حکومت کو ہم ختم کر رہے ہیں گرا رہے ہیں یا اپنی حکومت لے کے آ رہے ہیں اس میں سے ایک یہ مہنگائی اور جو معیشت ہے یہ بھی تھی اب مہنگائی تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے آگے روڈ میپ لوگ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے مشکل فیصلے کیے لیکن آگے تین مہینے چھ مہینے کا میں بتائیں تب کیا ہوگا جا کے اگر یہی ہونا تھا تو خان کو ہی چلنے دیتے ہیں دیکھیں شہزاد میں مجھے میں ابراہیم کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن یہ دل پہ ہاتھ رکھے جو کچھ کہا اس نے یہ ایک پارلیمنٹیرین کی شان ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ملک ہے آپ نے بہت میں صرف ایک منٹ مجھے دے دی آنے والے ہیں تو ان کو یوٹلائز کر کے پردسے کا پاکستان تو اس نے کچھ نہیں دیا کا جواب نہیں دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جب پرائم منسٹر تھی تو بھی پاکستان کی بدنامی کیسا ہو بنا اور آج بھی اس دن یونائیٹڈ نیشن گئے تھی پاکستان کی فارم منسٹر جو پاکستان کی انماندگی کر رہے تھی اس کی اس وزٹ کو جسٹیفائی کیا لیکن وہاں پر پندرہ بندے کڑے ہو کہ پاکستانی بیسی کے سامنے اور وہاں پر احتجاج کر رہا تھا ہماری فارم منسٹر کے خلاف تو ابھی بھی اگر ان کے پندرہ دس بندے بھی ہیں جن وہ مالک میں تو ان کو یوٹلائز کرتے ہیں ناٹ پور دسے کا پاکستان بلکہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان کے حلاف شکایت لکھ لے تو ازے پرائم منسٹر بھی اس نے جو کچھ کیا اور ابھی بھی اپنے فالورز کو اپنے دوستوں کو اپنی پی ٹی آئی کے ورکر کو پاکستان کے نکنامی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی بدنامی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہاں لکھا جو کچھ ساتھی ہیں کہ بارند دنیا باہر دنیا میں مالک میں بیٹے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی توڑنے کی بات کرتے ہیں تو آج عمران نے اپنے دوستوں کو کہا کہ پاکستان کے خلاف شکایت لکھ لیں انہیں اٹمیز کہ پاکستان اللہ نہ کرے صاحب صرف معیشت کی بات نہیں ہے پاکستان کے مستقبل کا سوال تھا ورنہ میرے چیرمین بلاو البٹو زرداری صاحب میری لیڈر جناب آسی پلی زرداری صاحب میع شعبہ شریف صاحب اور تمام ابودیشن لیڈر نیشل اسمبلی کی پلور پر کڑے ہوکے آپ آگے بڑھیں ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں آپ اپنا ٹائم پورا کریں آپ معیشت میں ہم سے مدد لے لے آئیے ہم سب مل کر اس پاکستان کو مشکلات سے نکالے لیکن جواب میں آتا تھا کہ انہا رو مانگ رہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت جو ہتم ہوئی اور یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ سازش کہتا ہے تو سب سے پہلے آپ شیعر رشید کی انٹریو کو سنیں سب سے پہلے آپ دوگر کی انٹریو کو سنیں سب سے پہلے آپ مختلف لیڈروں کی بات سنیں کہ یہ ایک سال پہلے سے پتا تھا اکتوبر میں پتا تھا کہ ہماری حکومت ہتم ہو رہی ہے اس نے تو یہ کہا تھا اس نے تو لیکن اب اس بیٹ سے آگے بڑھ جانا چاہیے نا بول ہو گئی ہے حکومت کیسے ختم ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے امران نے تو نو کارنپیٹس موشن کو ویلکم کیا تھا کہ میں ویلکم کرتا ہوں اس لیے کہ روزانہ یہ کہتے ہیں کہ آج حکومت ختم ہو رہی ہے آج حکومت ختم ہو رہی ہے بہت اچھا کہ یہ نو کارنپیٹس موشن نہیں آیا میں مقابلہ کرتا ہوں اور آخری گین تک لڑوں گا کیا ان جماعتوں نے جن جماعتوں نے اس کو وزیراعظم بنا کے چار سال وزیراعظم ہاؤس میں بٹایا ان لوگوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا یا پی ٹی آئی کے کسے امینے نے ہمیں اٹھ دیا یہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ سن ہاؤس منڈی بنی ہے تو کسی پی ٹی آئی کے امینے نے ہمیں اٹھ نہیں دیا بلکہ اپوزیشن کے ساتھ او جماعتیں ملے جن کو اپوزیشن پرمینیسٹر ہاؤس میں بٹایا چلیں یہ آپ نے ایک دفعہ پھر ایکسپلین کر دیا اب میرے سوال پہ آ جائیں کہ آگے کا روڈ میپ کیسے دیں گے لوگوں کو دیکھیں میری باہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز ای سینیٹرہ پاکستان پیپس پارٹی اور ایز ای سینیٹرہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ امران نے جو بگاڑتا ایکانومی کو تباہ کیا تھا اس حکومت میں انشاءاللہ ایسے فیصلے آئیں گے مشکل بجٹ میں بھی آپ نے ایمپلائیس کو پندر پیس ست ان کی سیلیری بڑھا دی ان کی پینشن کو واپس تو نہیں لے رہے نہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا بجٹ پورا کتنا ہے نو ہزار ارب اس میں آپ جو پچھتر سالہ تاریخ میں بیس ہزار ارب قرضہ لیا ہے اس میں چار ہزار ارب ریپنڈ کریں گے اور آپ کا پورا ون پائنٹ فائف ٹریلین جو ہے اور ڈیپینز میں ہر چھو رہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بیرون تینگی یہ سٹیٹ بینک کی ریپورٹ ہے کہ پچھتر سالہ تاریخ میں ٹوینٹی بیس ہزار ارب روپے قرضہ لیا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے قرضہ لیا آپ قرضہ بھی واپس کریں گے اب یہ پی ٹی آئی پہ خلاف جو بلیم ہے یا جو شکایات ہیں آپ کے جو حکومت نے گڑھ بڑھ کی ہے یہ کب تک جاری رکھیں گے لوگ تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو بگاڑا وہ بگاڑ لیا آپ لوگ روڈ میپ دیں شہزاد صاحب ہم قرضی بھی واپس کریں گے ہم عوام کو ریلیف بھی دیں گے ہم اداروں کو مضبوط بھی کریں گے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اور ہم قبول بھی کرتے ہیں اپنی ذمہ داری کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو بنائیں بلکل ٹھیک ابراہیم خان صاحب اب یہ جو معاملہ ہے کہ معیشت اور اگین بات وہ ہے کہ اگر خارجہ مور پہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں یا یک زبانوں کے بات کر سکتی ہیں سو معیشت بھی ایک ایسا نکتہ ہے کہ جہاں پہ آپ کنسنسس کے ساتھ چلنا نہ گزی رہا چلی رہے آج کل کے حالات میں آج بڑی اچھی ڈیویلیپنٹ ہوئی پنجاب اسمبلی میں جس میں پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھی ایک محذب طریقے سے ایوان چلے گا یہ بہت اچھی ڈیویلیپنٹ ہے تو پی ٹی آئی باقی معاملات پہ آپ جو مرزین کو کہیں کرٹسائز کریں لیکن معیشت کو کیا ہم اس سے علیدہ کر سکتے ہیں سیاست سے یا نہیں یا اس پہ آپ بالکل بھی تیار نہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ابراہیم صاحب دیکھیں جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو تمام فیڈرز آپ کے سامنے ہیں حالانکہ دو سال ہمارے دوران حکومت میں کوویڈ رہا اس کے باہت جو چھ پرسنٹ پہ آپ کی جی ڈی پی گروت جو ہے وہ آج تک پاکستان کے پچھلے تیس ساتھ کے چھ پرسنٹ پہ آپ کی نئے گیئے تھی جی ڈی پی اس کے علاوہ پاکستان کی جو فورنگ رہمیٹنسز تھی وہ تھرڈی ون بلین ڈالر پہ پاکستان کی تاریخ میں آئے تک اتنی نہیں آئی ہوتی اچھی بات ہے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ آپ کے تجربے سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اگر آپ کی خان صاحب کی اتنی گوڈ ویل ہے اوورسیز پاکستانیز میں تو ان کو اپوزیشن میں رہے کہ بھی وہ انکاریج کر سکتے ہیں یہی تو بات ہو رہی ہے کہ معیشت کو اگر آپ سیاست سے علیدہ کریں تو سب کا فائدہ ہے میں ایک آپ کو ارش کرتا ہوں کہ معیشت ہو یا ملک ہو یا سیاست ہو یہ کسی کانون کسی قائدے کے تحت چلتی ہے اب آپ مجھے ایک بات کا جماعت دے جی کہ یہ جو پنجاب کی آپ گورنمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ بجٹ پاس ہونے دیں گے صرف ملک کی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کبھی انپریسیڈنٹیڈ ہے کہ جس کو کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جن لوگوں کو ووٹ لے کے یہ جس کے ووٹ ہی کاؤن نہیں ہو سکتے اس کے نتیجے میں بننے والا وزیرحالہ کہاں سے لیجیٹرمنٹ ہو گیا خدا کے لیے کوئی تھوڑا سا مقصد ہے اچھا بہت سنیں ابرہیم صاحب ایک سوال سن لیجیے اب بات یہ ہے کہ ایک پوزیٹیو نوٹ پہ بات چل رہی ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ جواب دیں گے اگر آپ یہ بات کریں گے جو قومی اسمبلی میں ہوتا رہا ہے اعتماد کے بعد کہ کس طریقے سے اس کو ڈیلے کیا کیا رول سپیکر نے پلے کیا اس پہ دوسری طرف سے بھی بہت سے سوال یا جواب آ سکتے ہیں سو بجائے اس میں جانے کے معیشت کو کیا سیاست سے علیدہ کر سکتے ہیں یا نہیں معیشت اور سیاست یہ اکٹھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں ہر پارٹی اپنے منشور کے مطابق جو ہے جو اس کو وقت ملتا ہے اس میں وہ چلانے کی کوشش کرتی ہے معیشت کو ہم نے جو جو چلایا اس کا ریکارڈ پوری دنیا کے سامنے ہے پاکستان میں ہے اب ان کو یہ مہنگائی مہنگائی کا نام لیتے تھے پورے پاکستان میں انہوں نے جو طوفان ہے وہ برپا کیا ہے مہنگائی کا پوری قوم ان کو سلام پیش کر رہی ہے یہ تو الیکشن آرے تھے آپ کو اس کا جنائے سامنے آئیں گے بلکل ٹھیک چلیں ابراہیم صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا تھا وقت بچالوں دو چار منٹی رہ گئے ہیں رانا مقبول صاحب آپ ادم اعتماد سے پہلے جب ارادہ ادم اعتماد لانے کا نہیں تھا سو آپ کی جماعت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جی جو حال تحریک انصاف نے معیشت کا اور ملک کا کیا ہے تو الیکشن آنے دیں تو ان کو دس سیٹے بھی نہیں ملیں گی اب یہی بات تحریک انصاف کہہ رہی ہے اور صرف دو مہینے کے دوران کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن آنے دیں سو نون لیگ نے جو فیصلے کی ہیں حکومت نے جو کوالیشن گرمنٹ نے جو فیصلے کی ہیں اس کا الیکشن میں جو ہے ان کو نقصان ہوگا دیکھیں جی رضا صاحب یہ تو ان کی اپنی بات ہے نی جو ہوتا ہے نی جلسے جلوس کا جس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں اور الیکشن کا میکنکس بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جب یہ الیکشن میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون ابھی آ رہے ہیں بائے الیکشن بھی تب بھی پتہ چل جائے گا لیکن اصولی طور پر تو سر الیکشن ہونے چاہیے سٹنگ گرمنٹ کی کارکردگی کی بنیاد پر جی بالکل ایسے آپ جب کہہ دیں ڈائنیمکس ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے آپ کی کارکردگی اچھی ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کارکردگی کے اوپر ہی ہونا ہے تو ابھی کوئی الیکشن کل تو نہیں ہو رہا ہے ابھی تین چار پانچ چھے مہینے سال بھی لگ سکتا ہے لیٹ سال بھی لگ سکتا ہے تو اس تو ایک کام کرنے کا موقع ملے گا ابھی تک سکتا ہے یہی ہے کہ جب پیریڈ ٹرمینٹ ہوگا ٹینے اور پارلیمنٹ کا اس وقت الیکشن ہوں گے تو ابھی وقت ان کے پاس آیا وہ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے تو اس سے ہوگا مسئلہ پتا کیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہوا کہ جو انسٹرینجمنٹ ہوئی ہے جو نفرتیں پیدا کی گئے ہیں جیسے میرے دوست دنگی صاحب نے فرمایا کہ پہلے دن ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ وہاں کھڑے ہوگے کہا تھا کہ آئے ہم بیٹھیں اور جو اس کو کریں چارٹر معیشت کا چارٹر اف اکانومی کا فالرڈ بائی پرائمینٹ فارن منسٹر ینگ بریلینٹ لیڈ اس نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں عمران خان we'll support you لیکن وہ کہیں کہ یہ ایسے کہتے ہیں اینارو لینا یہ لینا اس سے نفرت سے سیاست اور دل نہیں اچھا اگر تحریک انصاف یہ چارٹر اف اکانومی جو وزیراعظم صاحب نے تجویز کیا اس کا حصہ نہیں بنتی پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مائنس تحریک انصاف باقی سیاسی جماعتوں نہیں باقی جو کٹھی ہیں پہلے ہی نہیں لیکن یہ جو کنسنسس ڈاکومنٹ ہے تحریک انصاف آئے یا نہ آئے آپ لوگوں کو یہ اس پہ اگری کر جانا جی بلکل اگری ہے وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی پیشی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ it's a strange phenomenon وہ جماعتیں جو ڈیسنٹ کرتی تھیں with a federation وہ جماعتیں وہ کٹھی ہو گئی ہیں this is a situation of unity and diversity یہ ملک کی solidarity کے لئے بہت بڑا قدم لیا گیا ہے economic solidarity اور جو ویسے integrity ہے ملک کی اس کے لئے بہت بڑا قدم ہے کہ جو دور کی چھوٹی چھوٹی پارٹریز تھیں جو واقعی ہمیشہ ناراض لیتی تھی وہ من چینل میں آگئی ہیں یہ تو بڑا remarkable کام ہوا ہے اور اب ان کو محنت کرنے دیں انشاءاللہ result اس کے نکلیں گے جیسے آپ نے ابھی چینہ کی بات کی ہے کامی ہے آئیں ای 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 فی اس کا بھی ہے بارا شیئی ملک کامی ہے آئیں ای 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 فی اس لئے اس لئے اس cam ہوا ہے امنٹ یہ ہے اس کا مسئلت بڑا ایم پتڑی ملک پہ چھوٹلے جائے گا ابھی وقت تکلیف ملک ٹر� کیونکہ اس میں بڑی غلطیاں ہوئیں جو ہم ایگریمنٹ کیا آئی ہے سینرڈنگی صاحب آج تحریک انصاف آج کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا جی کہ ایک پہلے ہمارے دور میں پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف مارچ کرتی تھی لیکن اب ہمارے سے زیادہ ان کے دور میں مہنگائی ہے تو کمسکم ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے آئینہ دیکھنا چاہیے یہ باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں شہزاد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے لیکن کیا حکومت ہتم سونے سے دو ہفتے پہلے ترین نے جو پریس کانفرنس کیا تھا اس پریس کانفرنس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگلی ہفتی تیس روپے پھر تیس روپے اور پھر دس روپے بڑھے گا کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا اور یہ ابھی ریکارڈ پہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگریمنٹ جو آئی میپ کے ساتھ یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم آئی میپ کے پاس نہیں جارے ہم نے کہا جائیں آپ بغیر آئی میپ کے ساتھ آپ اپنی ملک کو نہیں چلا سکتے کس نے کہا کہ مت جائیں کس نے کہا اگریمنٹ نہ کرے لیکن اگریمنٹ وہ نہ کرے جس میں پاکستان کے داروں کو پاکستان کے عوام کو نقصان ہو ابھی جو اگریمنٹ کیا ہے تو اوڈیس آنڈر تو نہیں کر سکتے لیکن ایمپیکٹ آہے گا میں آپ کو بتاروں میں آپ کو ہی میں نے ابھی آپ کو کہا کہ we are the responsible اور ہم اپنی ذمہ داری کو قبول بھی کرتے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اس وقت مشکلات ہیں ایک آخری بات کہ ڈیڑھ سال بعد اگر انتخابات ہوئے جیسے رانا مقبول صاحب کہہ رہے تھے سو اس کے بعد جو سوال ہوگا جو بات ہوگی وہ صرف آپ کے اس ڈیڑھ سال کے اوپر ہوگی پھر آپ یہ نہیں کہیں گے پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ساڑھے تین سال نہیں شہزاد صاحب بات یہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس حکومت میں الیکٹرول ریفارمز چاہتے ہیں تاکہ آنے والی الیکشن میں پھر یہ بات نہ ہو کہ یہ الیکشن اس نے نہیں جیتا ہے اور اس نے ہارا ہے ہم سمجھتے کہ ایسا الیکشن ہو کہ جو جیتے وہ حکومت کریں اور جس طریقے سے وہ پھر حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سینیٹر رانا مقبول صاحب سینیٹر بہرامن تنگی صاحب ابراہیم خان صاحب ہمارے ساتھ ناظرین گفتو آپ نے سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے خود